دیکھو یار میں نے ایک ویڈیو میں سانیہ مرزا کو منشن کر کے میں نے آپ لوگوں کو ایک مثال دی تھی بہت سارے لوگوں کو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ بات ان کو بری کیوں لگی یا ان کے دماغ میں الٹا کیوں آیا کہ میں نے سانیہ مرزا کے لیے کیا کہا لیکن بھائی سانیہ مرزا کے لیے میں نے رام مندر کو لے کے آئیودہ شری رام مندر کو لے کے میں نے سب ایک مثال دی تھی فور اگزیمپل آپ کو بتایا تھا نہیں تو سانیہ مرزا پہ اور شویب ملک پہ اس سے پہلے نہ میں نے کبھی ویڈیو بنائی ہے نہ میں نے کبھی بات کی ہے رام مندر کو لے کے میں نے ایک فور اگزیمپل جو ہے بتایا تھا دیکھیں سانیہ مرزا کو مجھے فرق نہیں پڑتا کہ اس نے شادی کی کیوں 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 کی کس لیے کی کہنے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ بہت سارے لوگ بول رہے ہیں میں ان لوگوں کو ایک کھلم 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 میسج دینا چاہتا ہوں بہت سارے لوگ بول رہے ہیں کہ بٹان بھائی سانیہ مرزا کے ساتھ بہت برا ہوا ہے آپ ان کو ٹرول کرنے کے وجہے ان کو سپورٹ کیجئے ارے بھائی میں کیوں سپورٹ کروں جب دیکھیں میں تو میں نہ ٹرول کروں گا نہ سپورٹ کروں گا ساپ بات تو یہ ہے لیکن ایک بات اس وجہ سے میں نے کہی تھی کیا ہندوستان میں لوگ کم پڑ گئے تھے جو سانیہ مرزا جا کے شویب ملک سے شادی کر بیٹی اور آپ مجھے تاریخ کے اندر پاکستان میں کوئی بھی ایک ایسا بندہ سیلیبرٹیز ان کے فلمی ڈرامو ایکٹرز وغیرہ میں بتائیں جن کی ایک شادی لاس قیامت تک یہ لوگ بٹے ہو بھائی آپ ان کے نیوز پیپر پڑھیں آپ ان کی میڈیا دیکھئے ان کے لوگ ان کی لڑکیاں اور لڑکیاں جو آپس میں شادیاں کرتے ہیں میں سپیشلی سٹارز کی بات کر رہا ہوں وہ ہر آئے روز شادیاں تھوڑتے ہیں اور نئی نئی شادیاں کرتے ہیں یا تو پھر شادیاں نہیں کرتے دوسری شادی کر لیتے ہیں یا پھر لڑائی جگڑے ایٹی سی وغیرہ بہت کچھ ہوتا ہے تو مجھے یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی کہ سانیہ مرزا ایک سو چالیس یا پچاس کروڑ عوام میں سے چلو مسلمان تھی نا وہ تو مسلمان بھی تو بہت سارے مسلم ہیں پاکستان سے زیادہ مسلمان تو ہندوستان میں رہتے ہیں یہ کیا ریزن تھا کہ سب کو چھوڑ چار کر جو ہے وہ شویب ملک سے ہی شادی کرنی تھی کچھ تو کچھ تو تھا اس کے پیچھے کوئی تو ریزن تھا کوئی تو اسی بات تھی میرے کو نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ کیا کچھ زیادہ ٹریفیک جو ہے جیم کرنے کی کوشش کر رہی تھی اس ٹائم کے چلو اگر میں پاکستان کسی پاکستانی سے شادی کروں گی تو لوگ اور بھی زیادہ دیکھیں گے مجھے اور بھی زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ میری طرف دیان آئے گا ان کا کہ یار یہ دیکھو اس نے شادی کر لی انڈیا سے ہو کے پہرحال اس پہ ہم نے بات نہیں کی کہ شادی کیوں کی اب جب شادی ٹوٹی ہے اب لوگ بولتے ہیں کہ یار اس کا ہم کیوں ساتھ دیں میرا بھائی میں تو ایسے لوگوں کا ساتھ کبھی دھونگا ہی نہیں اور بات سب یہ نہیں ہے کہ اس نے پاکستانی سے کیوں شادی کی بھائی مسئلہ ادھر ہے کہ سوچ سمجھ کر شادی کرنی چاہیے جہاں پر دو دیشوں کا اتنا بڑا مسئلہ چل رہا ہے جہاں پر بہت سارے ایشیوز ہیں بیچ میں ادھر جا کے ٹانگڑ آنی ہے اچھا اب بتائیں کہ شرم کے ہمارے کچھ بول بھی نہیں سکتی بیچاری اور یہ تو اس کو ہنڈریٹ پرسنٹ پتا تھا کہ اس نے ہندوستان کی جو ہے ناغرکتہ جو ہے یا سٹیزنشپ اس نے ختم نہیں کروائی تھی یہ چیز اس کو کنفرم پتا تھی کہ یار کبھی نہ کبھی تو میرے ساتھ ایسا کچھ ہوگا اور اگر ایسا کچھ ہوا تو پاکستان میں مجھے کچھ نہیں ملے گا بھائی نام ہندوستان نے دیا جو ہے شہرہ بڑا ہندوستان نے بنایا اور شادی جا کے پاکستان میں تو اینیوے دوستو میں نے اس پہ زیادہ کمنٹ نہیں کیے تھے میں نے سپر ایک فور اگزیمپل دیا تھا اور جو لوگ یہ امید لگا کے بیٹے ہیں کہ یار آپ اس کو سپورٹ کریں بھائی کیا سپورٹ کریں بھائی وہ تو ہے ہی پاکستانی ان کی تو نسل ہی خراب ہے ان کی تو قوم ہی خراب ہے اور رائبہ سانیہ مرزا کی تو بھائی اچھا ہوا سانیہ مرزا کے لیے سب اتنا کھینا چاہتا ہوں کہ بہت اچھا ہوا یہ باقی ان لڑکیوں کے لیے جو ہے سبق جو ہے بن جائے گا جو ایسا کرتی ہیں اور میں اس سے زیادہ سانیہ مرزا کے لیے نہ اس کے سپورٹ میں بات کروں گا نہ اس کو ٹرول کروں گا نہ اپنا ٹائمز آیا کروں گا بھائی اگر اس کے ساتھ گلت ہوا ہے تو اس کے اپنی وجہ سے ہوا ہے یعنی کہ اس نے اپنے پاؤں پہ خود کلاری ماری ہے اب آپ لوگوں کی اپنین کیا ہے دوستو وہ مجھے نہیں پتا وہ کمنٹ سیکشن میں آپ جرور بتائیے میں سب ان لوگوں کو ریپلائی دیا ہوں جن لوگوں کو یہ لگ رہے کہ ہم درد بند گئے بیٹے ہیں سانیہ مرزا کے یار آپ ان کا ساتھ دو بھائی کل سانیہ مرزا تھی اس سے پہلے پتہ نہیں کون سی آنٹی تھی پھر سانیہ مرزا ہو گئی آج سانیہ جعوید ہو گئی کل کو کوئی اور آ جائے گی بھائی تو ایسا ٹاپکس پر بات کرنا دوستو بیکار ہے بالکل تو لیو دوستو میں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں با بائی